السلام علیکم ویور پیسے ٹک ٹاک اومد ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آئے ہیں آج ہمارا لیکچر ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ہے اور ٹاپک ہمارا ہے آئی آئیم آئیف تو آئی آئیم آئیف کیونکہ آج کل ہماری خبروں کی بھی دینت ہوتی ہے اور پاکستان خاصتہ پر آئی آئیم آئیف پر تو آئی آئیم آئیف جو ایک ادارہ ہے یہ انیس سو پینٹالیس میں بنایا گیا تھا آئی آئیم آئیف جو بنایا گیا تھا وہ کیوں بنایا گیا تھا کہ اس وجہ سے اس کے ہم لوگ کو کازیز بھی پڑھیں گے فرسٹ آف آل اس کا جو پرپس تھا اسٹیبلٹی لانا ان دا وارڈ اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے ٹوٹل میمبر جو آئیں ابھی یہ ایک سو نواسی میمبر ہیں آتے ہیں ہم لوگ اس کے کازیز پر کیا کازیز ہیں آئی آئیم آئیف کے تو پہلا کاز میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آئی آئیم آئیف کیوں بناتا اس کی وجہ کیا تھی میں ان وجہ یہ تھی کہ انیس سو پہنتیس انیس سو تیس میں انڈسٹرائل جو سنتی ملک تھے ان ملکوں میں ایک بہت بڑا معاشی بہران پیدا ہوا تھا اور وہ سنت ملکوں کی جو اکنامی تھی وہ بہت ڈان فال ہو گئی تھی اور یہ اس کی پہلی وجہ تھی اور انیس سو تیس میں امیرکا میں تقریباً نوہ ہزار بینک فیل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے تقریباً پندرہ میلین لوگ ملازمت سے ان کو ہاتھ دونا پڑا یہ اس کی دوسری وجہ بنی کہ وارڈ پاور جو سنتی ملک تھے ان میں اتنا ڈاؤن ٹرن آ گیا اکنامی کا جس کی وجہ سے ایسے انسٹیوٹ کی طرف لوگوں کی روجان پڑی تھی اس طرح جو اس کا مین وجہ تھی وہ وارڈ وار ٹو تھی کہ وارڈ وار ٹو کے بعد دنیا کی تقریباً دنیا ساری تباہ ہو چکی تھی اکنامیکلی سوشلی کلچرلی ریلیجیس بیسس پر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا دنیا کیا تباہ ہو گیا تھا تو تباہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے انسٹیوٹ کا بننا لازمی پڑا ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ اچھا چلو یہ انسٹیوٹ بنا تو صحیح اس نے کیا کیا فائدہ دیئے اس نے فائدہ یہ جس ملک کی اکنامیکلی وہ کمزور ہے تو اس کو لون دے کر اس کی اسٹیبلٹی لے کرنا اکنامیکلی میں تو ابھی آتے ہیں کہ کیسے کہ یہ مطلب ہیلپ دیتی ہے ہیلپ اسی طرح دیتی ہے کہ آپ کو لون دیتی ہے اسی لون کو آپ اپلائے کر کے اپنی اکنامیک بہتر بنا لو اور بہتر بنانا کے بعد آپ اپنا لون دے سکتے اور اس لون کی اس کی کیا شرائط ہیں اس کے لون کی شرائط یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ لون دیتی ہے جیسے دیکھو عام ہم لوگ اگر دیکھا جائے کوئی اگر اپنا لون دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا کوئی اس کے ذمہ دار لے گا تو ملکوں کے کیا ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے کچھ ایسٹ کچھ اساسے جو ہوتے ہیں وہ ان کو گھروی کر دیتا ہے کس کے پاس آئی آئی مکر پاس کہ میرے یہ اساسے اگر میں نے لون نہیں دیا تو یہ اساسے آکو مطلب جس طرح کچھ روڈز ہوتے ہیں کچھ ائرپورڈز ہوتے ہیں یا کچھ اور اساسے ہوتے ہیں تو ان اساسے ان کو دیے جاتے ہیں ایزی زمانت کے طور پر اور پھر آئی ایم کے کچھ گورننگ بارڈی ہوتی ہے تو گورننگ بارڈی میں ایک ہوتی ہے جنرل گورننگ بارڈی جس میں تمام ملکوں کے ممبر ہوتے ہیں مطلب جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 189 ممبرز آئی ایم ایف کے ہیں تو وہ سارے سارے ممبر ہوتے گورننگ بارڈی کے اور گورننگ بارڈی کے سارے سارے ممبر ہیں تو ہر ملک کا مطلب ایک سو نواسی ہیں تو ہر ملک کا دو دو ممبر ممبر جو ہوں گے آئی ایم ایف کے ریپریزنٹ کریں گے اپنی کنٹری کو پھر اس کے بعد رہتے ہیں ایکزیکٹیو ممبر ہوتے ہیں اس کے ایکزیکٹیو ممبر ٹوٹل چوبیس ہوتے ہیں اور ساتھ ایکزیکٹیو ممبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس میں مین پاور ہوتے ہیں یو ایس ہے یوکے ہے جرمنی ہے چینہ ہے ریشیا ہے فرانس ہے اور اسی طرح یہ ٹوٹل سات ممبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی کنٹری کو پریزنٹ کر باقی چوبیس سے ستارہ ممبر ہیں وہ پوری ورڈ کی کنٹریوں کی نمائندگی کرتے ہیں آئی 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 آ پورے پورے ورڈ کی بقائے جو ریمیننگ کنٹریز آئیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آخری میں یہ کہ منیجنگ داریکٹر کون ہوتا ہے جسے ایم ڈی کہتے ہیں تو وہ یورپ سے ہوتا ہے مطلب وہ فکر یہ کہہ وہ ہمیشہ یورپ سے مطلب جب بنی ہے تو اس کا اس دیسائیڈ ہو گیا اس کے شارڈر میں کہ جو منیجنگ داریکٹر ہوگا وہ یورپ سے ہوا تو اسی طرح یہ ایک آئی ایم ایف کے باڈی ہوتی ہے تو کچھ جو اس پر کرکٹرائز ہوا کہ جتنے بھی پاورفل کنٹریز آئیں وہ ڈومیننسی کرتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں کہ اس کے رول کو چینج کر دیتے ہیں تو اسی پر کرکٹرائز ہوا جو غریب ملک ہیں ان کو جو لون ہے دیا جاتا ہے شورٹ ہم کے لیے اور اس کے جو انٹریسٹ ہے زیادہ لی جاتی ہے اس کمپیرٹو ڈیولپ کنٹری کے تو اس سے لون بھی لونگ ٹرم کے دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان سے انٹریسٹ بھی کامل کی جاتی ہے تو یہ اس کے اوپر کرکٹرائز ہائیں کہ یہ غریب لوگوں کو یا غریب کنٹریز کو اتنا بینیفیٹ نہیں ہے تو یہ آج ہمارا ویڈیو تھا انٹرنیشنل ریلیشن اور اس میں جو ہمارا ٹابک تھا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملیں گے اور کسی لیکچر کے ساتھ تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہو گے تو مزید ویڈیو بھی ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ